کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کی گردان علافتیں تھکتا نہیں تھا مریم نواز نواز شریف کی طرح جنرل باجوہ جنرل فیض حمید اور موزد ججز کے خلاف نعرے لگاتی رہی اندر ملاقات کی تفصیلات شیر نہ کرنے سے متعلق قرآن مجید پر حلف ریا گیا پارٹی میمبر کوئی کیا پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کا لیڈر رونگ نمبر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آئندہ حکومت مسلم لیگ نون کی بنے گی جنرل باجوہ جنرل فیض اور سپرین کورٹ کے سابق اور ایک موجودہ ججز کو بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا کیا پھر ایک رونگ نمبر پھر سے آپ کو بے وقوب بنانے واپس آ رہا ہے یہ صرف عوام کوئی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ اپنے کارکونوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے دوہزار سترہ میں جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف نعرے لگائے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کی گردان علاوہ تے تھکتا نہیں تھا سارے کارکونوں کو یہ بتایا کہ اسے نکالنے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے دسمبر دوہزار انیس کو اسی جنرل باجوہ کو ایکسنچن دینے کے لیے بڑے پارٹی لیڈران کو لندن بلا کر قرآن مجید پر حلف لیا اللہ معاف کرے کہ قرآن مجید پر حلف لیا پارٹی میمبر کوئی کیا پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کا لیڈر رانگ نمبر لیکن مجبوراں خاموش رہے یا ان میں بھی رانگ نمبر موجود تھے اور خاموش رہے اور حکم بجا لائے دسمبر دوہزار انیس کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ہونے والی میٹنگ میں نولی کی رینماوں سے قرآن مجید پر حلف لیا گیا تھا اس اجلاس میں شہباز شریف، خاجہ آصف، مریم اورنگ زیب، رانہ تنمیر، آیاز صادق، احسن اقبال، پرویز رشید، امیر مقام، خرم دستگیر اور اسحاق دار شامل تھے شرقہ نے قرآن مجید پر حلف لیا تھا کہ وہ اس میٹنگ میں ہونے والی گفتگو کا ذکر باہر نہیں کریں گے لیکن خاجہ آصف نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ ان سے قرآن مجید پر حلف لیا گیا تھا خاجہ آصف نے بعد میں ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ لندن پہنچنے پر نواز شریف نے آرمی ایک ترمیمی بلک کی حمایت سے متعلق پارٹی فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا اور کہا مجھے اس پر پشیمانی نہیں کہ جو لندن سے ہدایت ملی میں نے ان کو پورا کیا اور لندن ملاقات کی تفصیلات شہر نہ کرنے سے متعلق قرآن مجید پر حلف لیا گیا اب وہ وجہ کیا تھی کہ نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ یہ وجہ سامنے آئے تو ایک مطبر یا مشہور صحافی کے مطابق نواز شریف کو جنرل باجوہ کو ایکسنشن دینے کے لیے جنرل فیض نے رازے کیا تھا اور وہی جنرل فیض ان کے خلاف نواز شریف اور مریم نعرے لگاتے نہیں تھکتے تھے اب جنرل فیض نے نواز شریف کو کیا آفر دی تھی یا یہ یا تو نواز شریف بتا سکتے ہیں یا پھر وہ صحافی جو آصف زرداری کے بھی بہت قریب ہے بلکہ آصف زرداری تو انٹرویو میں انہیں بیٹا کہتے ہیں اور وہ نواز شریف کے بھی بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں لیکن اس ساری بات سے نواز شریف کی منافقت سامنے نہیں آتی کیا کیا وہ رونگ نمبر نہیں ان سب کے لئے جو آج بھی انہیں اپنا لیڈر مانگتی ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے عوام جاگ نہیں رہے کیا مریم نواز بھی ابباجی کی طرح رونگ نمبر ہی ثابت ہوئی لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائدات نہیں سے لے کر کلبری فونٹ کا معاملہ تک مریم نواز نے جنرل بادوک کی ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی اپنے ابباجی کو گناہ گار کرا دیا تھا سپریمبر دو ہزار اکیس میں جب مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ نون لیگ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح دینے کے حق میں ووٹ دیا تھا تو اب وہ چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسیح کیوں مخالفت کر رہی تو مریم نواز نے کہا تھا کہ کسی ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں ہوں یعنی ابباجی سمیت ایکسٹینشن دینے والے سب گناہ گار اور اب ابباجی سب سے اچھے لیڈر مریم نواز نواز شریف کی طرح جنرل باجوہ جنرل فیض حمید اور موزد ججز کے خلاف نعرے لگاتی رہی تصویریں ٹانگ کے ایک ایک کو پوائنٹ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی اور یہ جلسے مسلسل ہوتے رہے لیکن ضرورت پڑھنے پر وہ جنرل باجوہ کی جلسے میں تصویر لگانا بھی بھول گئیں فروری دوہزار تئیس کے جلسے میں جہاں سابق چیف جلس ساکر نسار سپریم کورٹ کے حاضر جلس کی تصویریں لگائیں جنرل فیض کی تصویر بھی لگائیں لیکن جنرل باجوہ کی تصویر نہیں لگانا بھور گئیں کیونکہ تب باجوہ اچھے ہو گئے تھے تو کیا ایک اور رونگ نمبر فیصلہ آپ کا ہے کیا ہے نون لیگ نے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کو رکھا ہوا ہے جو گرگر کی طرح رنگ اور بیانات بدلنے میں دیر نہیں لگاتے جبکہ ملکی حالات کے مطابق سیاست کرنے کے لیے شہباز شریف استعمال ہوتے ہیں یعنی مفاہمت کی سیاست تو کیا نون لیگ کی دو بیانی ہیں ضرورت کا بیانیاں اور سیاست کا بیانیاں عوام کے لیے مریم نواز اور نواز شریف کے نعرے ووٹ کو عزت دو وغیرہ 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 اور بوسرِ الڈم پلڈا اور مفاہمت کے لیے شہباز شریف کا بیانیاں یعنی نون لیگ کی ساری سیاست مفادات کی اردگرد گھومتی ہے اور مفاد ہی ان کا کل سرمایہ ہے اور مفاد کے آگے وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کا ویجن بھی مفادات کی اردگرد گھومتا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے کہ کیا ایک بار پھر عوام کو بیوکوب بنانے کے لیے نواز شریف وہی پرانا بیانیاں لے کر آ رہے ہیں جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی تو کیا وہ ڈیل کر چکے ہیں ورنہ الیکشن سے پہلے کون لکھ کر دے سکتا ہے کہ حکومت انہی کی ہوگی کیا نواز شریف کے سیاست میں انٹری بھی ایک ڈیل کے تحت دوی تھی جو ان کے اببا جی یعنی میاں شریف نے جنرل زیاہ الہق اور جنرل جلانی سے کی تھی تاریخ بتاتی ہے کہ میاں شریف کے جنرل زیاہ الہق اور گورنر جلانی سے قریب بھی روابط قائم ہوئے اور گورنر جلانی نے میاں شریف کے بڑے بیٹے نواز شریف کو اپنی کابینہ میں وزیر خزانہ بنایا اور انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ نامزد کروا دیا نواز شریف کے وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم اور مسلم بھی کے صدر بننے کے سفر میں میاں شریف کا اہم کردار رہا بلکہ کردار ہی ان کا رہا جنہوں نے اس وقت کے طاقتور فوجی حلقوں میں اور اس وقت کے میڈیا مالکان سے قریبی تعلقات بنائے اور انہیں نواز شریف کا سیاسی کیلئر بنانے کے لیے استعمال کیا اور جب بھی نواز شریف جنیلوں یا ججس کے ساتھ ادھر ادھر ہوتے تو میاں شریف ہی معاملات کو ٹھیک کرتے آئیں اور کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا مشورہ دیا تھا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیشہ سے گڑ بوئے کے طور پر ان کی نظر میں صرف وصرف شہباز شریف ہی تھے اب اگر نواز شریف کی سیاست میں انٹری بھی ڈیل سے ہوئی تھی تو کیا ایک بار پھر ڈیل کے تحت ملک میں واپس آ کر عوام کو بے وقوف بنانے کی بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے عوام فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا اب ایک رون نمبر کے لیے دس لاکھ لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں یا پھر قومی لیڈران کے لیے کیا قومی لیڈر بن جائیں گے یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اب کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ڈیل تو ہو چکی اور آپ کے اوپر ہونا ہے مسلط آپ پر ہونا ہے حکمران آپ پر بننا ہے معیشت آپ کی نیچے جانی ہے ملک جو ہے وہ جیو سٹیٹیجکلی بری حالت میں جائے جیسے بھی معاملات ہو پوری دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت رہی پاکستان نے کس کس معاملات میں کس طریقے سے کیا موٹروے کیسے بنی موٹروے میں کس نے کیا کیا نظام بنایا یہ سارے کے سارے سٹیٹ اون انٹرپرائز دوستو بارہ کی اندر کس نے کھانچے لگا ہے یہ سارا کا سارا نظام آپ کے ہے آج ہمارے ریلوے جو ہے وہ برے ترین حالات کے اندر ہے تو انیس سو پچاسی سے لے کر آپ ذرا اب تک نوٹ کر لیجئے کہ یہ سارا نظام کس نے بنایا فیصلہ عوام آپ نے کرنا ہے آپ دوبارہ سے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے آپ کے پھر سے آپ کو جو ہے وہ سیکلوجیکلی آپ کو پھر سے کیچ کر لیا گیا اور آپ کے جو ہے وہ آنکھوں میں نہیں آپ کے دل و دماغ پر بھی ہاوی ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس کو جیسے بھی نوٹ دکھائیں کیا وہ عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی عوام ہے جو بریانی پہ بچ جائے گی یہ وہی عوام ہے جو کہ کونٹرنگز پہ بچ جائے گی یہ وہی عوام ہے جو برادریوں کے اوپر جو ہے وہ کھلے کھمبے اور مختلف مال اسباب دے کر کہ پورے کے پورے جو ہے وہ حلقے جیت لیے جائیں گے یہی نظام اگر چلنا ہے تو فیصلہ آپ کا ہے فیصلہ آپ کا ہے فیصلہ آپ کا